سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری ایام کے ذکر میں آج بات کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کا فسادیوں سے لڑائی سے گریس کرنا ایک طرف تو وہ حدیث جو میں نے آپ سے بیان کی جو چند روز پہلے آپ سے بیان کی جس وجہ سے آپ نے گریس فرمایا اور جب گریس فرمایا تو وہ جو مقالمے ہوئے وہ آج ہم یہاں نقل کرنے کی کوشش کریں گے ایک تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ایک حضرت عثمان نزی اللہ تعالی عنہ سے جو گفت و شنید کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے یہ محاصرے کے دن انہوں نے ارش کیا کہ حضرت عثمان آپ باہر نکلیں اور ان باغیوں سے لڑیں آپ کے ساتھ تو وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے اس وقت بھی مدد کی تھی جب وہ اس سے بھی کم تھے اللہ کی قسم ان لوگوں سے لڑنا حلال ہے اس پر حضرت عثمان نے لڑائی سے گریس کیا اور یہ روایت جو ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی آتی ہے اسی طرح طبقات ابن سعید میں بھی آتی ہے اور اس کی سنت درجہ صحیح کو پہنچتی ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بیعت خلافت میں محصور تھے تو اس وقت میں ان کے ساتھ تھا انہوں نے فرمایا کہ جس شخص پر میری حکم کو سننا اور ماننا واجب ہے میں اسے قسم دیتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ اور ہتیار روکے رکھے آج میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور ہتیار کو روکے رکھے گا اسی طرح اچھا یہ جو روایت آتی ہے یہ تاریخ المدینہ المنورہ میں آتی ہے اور اس کی سنت بھی درجہ صحیح کو پہنچتی ہے اچھا اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے حضرت عبداللہ ابن عامر ہی کی آتی ہے لیکن مسنف ابن ابی شیبہ میں اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں وہ روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ تم میں سے میرا سب سے بڑا معامل اور مددگار وہ ہے جو آج اپنے ہتیار اور ہاتھ روک کر رکھے تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خود ان لوگوں کے اوپر چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن آپ چاہتے نہیں تھے اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں آج مقصد تھا ان چند روایات کو جمع کرنا جو صحابہ کرام نے بتائی کہ حضرت عثمان سے ہم نے کہا کہ آپ کیوں نہیں نکلتے کہ کتنے ہیں لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایسا کرنے سے اپنے آپ کو بھی روکا اور انہیں بھی منع کر اور یہاں تک کہا کہ جو میرا مددگار ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو اور اپنی تلوار کو آج ان لوگوں سے روکے رکھے اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے ایکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں